بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک میری یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائشہ آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور کمال کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید کرتے ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں گے بہت زبردستی ریسپی ہے اور بہت کمال کی بنتی ہے تو بھی نہ ٹائم ضائع کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یا میں نے آلو لے لیں گے ان کو اچھے سے میں نے وائل کر لیا تھا وائل کرنے کے بعد اس طرح ان کو میں نے پیسیز کر لیے تھے اور اب اس کو میں فریزر میں رکھوں گی تقریبا دس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑے ہارٹ ہو جائیں ہارٹ کرنا بہت ضروری ہے ان کا پانی ٹوٹلی ڈرائی ہونا چاہیے اور ان کو تھوڑا ہارٹ کریں گے تو یا میں اس کی فیلنگ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں یا میں نے دو کاجر لے لیا ان کو میں نے اچھے سے کریش کر لیا تھا ایک کپ کے قریب بندگو بھی لے لیا اس کو بھی میں نے اس طرح کر لیا وہ ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹے سائز کا پیاج ہویا اس کو فائنلی چوب کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی دو سے تین سبز مرچے لے لوں گی اس کی بریک پری کٹنگ کر لیں گے وہ اس میں ایڈ کروں گی تھوڑے سے سپائسیز اس میں ایڈ ہوں گے اور بہت زبردست ہی ہماری فیلنگ بن کے ریڈی ہوگی ہم بنا رہے ہیں آلو کی چائنیز کچوری تو یعنی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے اس میں سپائسی جو ایڈ کی ہیں کٹیوی لال مرچ ہاف چمچ ہاف چمچ میں اس میں ہشک دنیا پاوڈر ہاف چمچ میں اس میں سابس زیرہ دو چھٹکی کے قریب ہے جوائن اور ہاف چمچ میں اس میں نمک ایڈ کی ہے تھوڑا سا اس کو کریمی بنانے کے لیے میں اس میں مایو کا استعمال کر رہی ہوں یہاں فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں چیز کا بھی استعمال وہ بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس ویلی بلو یہ اپشنال ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا میں نے اس کو مایو کے ساتھ اچھے سے مکس کا کی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو یہاں آلو جو ہے ہمارے تھوڑے ہارٹ ہو چکے ہیں ہاں بین کو میش کرتی ہوں میش کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ اگر آپ سیجر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں جو آلو جو ہے وہ میں شک چکے ہیں تھوڑا سا میں اس میں سبزدنیاں کٹنگ کیا ہوا ایڈ کروں گی جس سے لوک بڑی اچھی آئے گی تو اس کو مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں جی میں نے ایک مکسر جو میں نے پٹاٹو کو بنایا تھا اس طرح میں نے کباب کی شکل اس کو دے لی ہے آپ اس کو تھوڑا سا پھلا کے اس کے اندر میں نے یہ جو فیلنگ تیار کیا وہ ایڈ کروں گی ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم اس کو جی طرح روٹی کا پیڑا بناتے ہیں ایسے اس کو بائنڈ کریں گے اور بالکل ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری کچوری بائن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت سمپل سے طریقے سے ہم اس کو ریڈی کریں گے بہت زبردست کمال کی یہ بنیں گی اگر دوسری بھی میں اسی طرح بناوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو کباب کی شکل دی ہے پھر اس کے اندر فیلنگ رکھی ہے ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو بائنڈ کی ہے اور یوں ہلکے سے اس کو دبا کے ہم کچوری کے شیپ دے دیں گے تو آپ کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں اسی طرح تمام جو ہے وہ میں تیار کر لوں گی تو یہاں میں نے ایک بول میں میدہ لے لی ہے اس کو اب میں مکسر جو ہے اس کا ریڈی کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی اور اس کا تھک سا جو ہے لیکٹ ہم ریڈی کر لیں گے جس کے اندر ہم کچوری کو ڈپ کریں گے کچوری کو ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز کے اندر اس کو کوٹ کریں گے جس سے بہت ہی کرنچی سی ہماری جو کچوری ہیں بن کے ریڈی ہوں گی تو اب یہاں میں نے فریش بریڈ لی ہے اس کے میں نے کرمز جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے تو اس طرح میدے کے اندر میں نے اچھے سے اس کو ڈپ کی ہے ڈپ کرنے کے بعد اب میں اس کو بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کروں گی تو ریسپی پساندہ آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو یہاں دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد ایک بردن کے اندر شیفٹ کروں گی اگین دوسری بھی میں کچھوڑی ہیں اسی طرح پہلے ہی اس کو میدے والے لیکوڑ کے اندر ڈپ کروں گی اگین اس کو میں ریڈ کرمز کے اندر کوٹ کروں گی تو اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ایک پین میں میں کوکنگ آئی لے لوں گی جیسی آئل گرم ہوگا تو پھر میں ایک ایک کر کے کچھ اور ہی ہے جو ہے اس کے اندر ایڈ کروں گی بلکل لو فلیم کے اوپر ہم ان کو پکائیں گے زیادہ ہم نے فلیم جو ہے ہائی نہیں رکھنی لو فلیم کے اوپر ہم ان کو فرائی کریں گے تو بہت ہی زبردست کلر بھی آئے گا اور بہت ہی یہ کرنچی بنیں گے تو یہ ایک سپون کی مدد سے میں اس کے اوپر آئل جو ہے وہ ڈا رہی ہوں تاکہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اترےنا یہ بھی ایک ٹریک ہے اگر اس طرح آپ رہنے دیں گے جب ہم فلیپ کریں گے تو اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اتر بھی سکتی ہے تو اس لیے ایسے ہی جب مدد سے آپ آئل لگائیں گے تو بلکل بھی اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اترے گی نہیں بلکل یہ ڈا رہ جائیں گے تو ابھی اس کو فلیپ کرتی ہوں ایک طرف سے بہت زبردستہ کلر آ چکے تو بلکل لو فلیم کی اوپرہ میں ایک سے ڈیڈ منٹ کے لئے اس کو فرائی کروں گی بہت زلدی اس پر کلر آ جاتا ہے اور بہت حسانی سے یہ جو ہے فرائی ہو جاتی گا تو یہاں زبردستہ کلر آ چکے ابھی میں اس کوائل میں سے نکال لیتی ہوں اگر دوسری بھی میں اسی طرح فرائی کر لوں گی پھر ایک ساتھ ساپ کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور فائنل لک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا تو الحمدلیلہ ہماری دیکھیں جی آلو کی کچھ اوریں بان کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست اس کی لک آئی ہے اور بہت ہی کرنچی بنی ہے اندر سے بہت ہی کریمی اور سپائسی ہے تو ابھی یہ ایک توڑ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی فیلنگ کتنی زبردست ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ